اسلام علیکم فرینز آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں CS411 کی اسائیمنٹ نمبر ٹو اس میں میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ اپنی اسائیمنٹ جو ہے وہ بنا رہے بنا سکتے ہیں کیونکہ موسٹلی میں اب یہ جو ہے نا ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ کافی سٹوڈنٹس کے مجھے میسج بغیرہ آ رہے تھے کہ وہ ایرر فیس کر رہے ہیں کوڈ بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود تو اس میں کچھ چھوڑی چھوڑی گلتیاں جو وہ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے ایرر آ رہے ہیں ان کے کوڈ میں تو اس کے جو لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی فائیف یعنی جنوری ہے آج میرے خیال میں تو بائیس ہے تو تین دن بعد تو اس کے بعد اب اس میں جو رول فور میکنگ ہے ایز ایوزول انسٹرکشن ہے اور جو ہم نے سممیٹ کرانا ہے کیونکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں بس یہ کوششن فائل آپ کو مکمل طور پر نہیں پڑھاؤں گا میں ڈریکٹ سلیوشن کی طرف چلوں گا تو ہم نے جو سممیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ایک زیمل فائل ہوگی اور ایک ہوگی سی ایس کوڈ فائل یہ ہم نے سممیٹ کرانا ہے اور ساتھ میں ہم نے اپنی جو ایکزیکیوشن ہوگی پروگرام کی مکمل طور پر اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے اور ایک یعنی گف فائل اور دو جو فائل ہیں کوڈ والی ایک زیمل والی اور ایک مین وینڈو جس طرح مطلب سی ایس کی جو فائل ہوتی ہے وہ ہم نے سممیٹ کرانی ہے تین چیزیں ہم نے سممیٹ کرانی ہے اس میں جو ہمیں سیناریو دیا گیا تھا اب یہ سمیشن ڈیٹیل ہوگئی ہے سب نے ہم نے یعنی ان کو ایک زیپ یا رار فائل بنا کے اس کو سممیٹ کرانی ہے اس میں پرابلم جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے باڈی ماس انڈیکس ہے میں آپ کو مختصر سی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا اس میں یعنی کہ جو باڈی کا ماس ہے اس کی یعنی کہ میئرمنٹ کرنی ہے ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے مطلب جتنی اس کی ہائٹ ہے اس کے حساب سے اس کا کتنا ویٹ بننا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں جو کنڈیشن دی ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر اٹھارہ اشاریہ پانچ سے نیچے ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے انڈر ویٹ رینج ہوگی ہماری اگر بی ایم آئی کا جو آنسر ہے ہمارا کلکولیشن کے بعد وہ آتا ہے اٹھارہ اشاریہ پانچ ٹھیک ہے تو اگر اٹھارہ اشاریہ پانچ سے ہمارا نیچے آنسر آتا ہے تو اس کا جو بی ایم آئی کیونکہ اٹھارہ اشاریہ پانچ سے نیچے آئے گا تو پھر یہ انڈر ویٹ ہوگا اور اگر اٹھارہ اشاریہ پانچ اور چوبیر اشاریہ اہہ نو کے درمیان آتا ہے تو پھر ہم ہیلذی ویٹ رینج میں ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر پچیس اور انتیس شریع نو کے درمیان آتا ہے تو پھر ہمارا جو ہے نا آور ویٹ رینج ہوگا اور اگر ہم تیس یا اس سے اباو چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو پانسر ہونا چاہیے وہ موٹے جس طرح ہوتے ہیں تو چلتے ہم سلیوشن کی طرف اب اس میں جو ہمیں ایک سمپل سکرین شورت دیا گیا وہ یہ کہ ہماری جو ہے نا یہاں پہ ویو آئی ڈی شو ہونی چاہیے جو کمبلسری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور جو ویو آئی ڈی ہے اس کا جو کلر ہونا چاہیے وہ ریڈ ہونا چاہیے اور ایک ٹیکس بک یہاں پہ شو ہونا چاہیے ہائٹ جو ہیں ہم نے انچز میں بھی لینی ہے اور ویٹ ہم نے پاؤنڈز میں بھی لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈر میں آنا چاہیے اور جیسے ہم کلکلیٹ بی ام آئی پہ کلک کریں تو ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ادھر شو ہونا چاہیے اور کومنٹس ہمارے ادھر شو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ موٹے ہیں کیسے ہیں کیا نہیں اور اگر ہم کلیئر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جائے اور یہاں پہ آپ نے بی ام آئی کلکلیٹر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہ تو سٹینڈر کا تھا میٹک اب اس میں دیکھیں اگر ہم مطلب کوئی بھی ڈیٹیل ایڈ نہیں کرتے اور ہم ایسی کرتے ہیں کلکلیٹ بی ام آئی پہ تو ہمیں یہ ایرر دینا چاہیے پلیز انٹر ہائٹ اینڈ ویٹ ٹھیک ہے تو یہ والی چیز اس کے بعد اگر ہم اس طرح پٹ کرتے ہیں تو ہمارے یہ یعنی کے ریزلٹ شو ہونا چاہیے تو یہ اس میں کنڈیشن دی ہوئی ہے تو یہ کچھ ہے چلتے ہیں سلوشن کی طرف آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اچھا جن لوگوں نے مجھ سے پیڈ بنوانی ہے وہ بھی بنوان سکتے ہیں کیونکہ میں نے کافی سٹوڈنٹس کی بنائی ہیں اور ابھی بھی بناؤں گا تو آپ مجھ سے پیڈ سرویسز بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے مکمل طور پر یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ کیسے اپنی اسائیمٹ بنا سکتے ہیں اچھا اب آپ نے جا کرنا ہے سب سے پہلے فائل پر کلک کرنا ہے آپ نے ویجیل سٹوڈیو آن کر کے اس کے بعد پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ویجیل سی شاپ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ویو پی ایف اپلیگیشن سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پروجیکٹ کا نام دے دینا ہے آپ اپنی آئی ڈی کا نام دے دیں کچھ بھی دیں ٹھیک ہے تو آپ نے دے دینا ہے اس کو یہ دینے کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد اچھا جب آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو آپ کو یہ دو وینڈو شو ہوں گی ایک مین وینڈو ڈاٹ زیمل ہوگی سی ایس کی فائل اور ایک ہوگی زیمل ٹھیک ہے مین وینڈو اب اس میں جو ہے نا آپ نے میں آپ کو کوٹ پورا یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ چلو آپ کو واضح نظر نہیں آئے گا میں آپ کو ٹیکسٹ فائل میں دکھا دیتا ہوں اچھا اب یہ ویڈیو پوری واضح کیجئے گا کیونکہ جو ایرر وغیرہ ہیں وہ آپ کے ادھر سے فکس نہیں ہوں گے تو ایرر فکس کرنے کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں اچھا یہ سارا کوٹ ہے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے یا جس طرح بھی آپ اس کو لکھ لیں یا کسی طرح نہیں تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے کر آپ اس کو ہوتا ہے ایمیج تو ٹیکس ٹھیک ہے تو کنورٹر ہوتا ہے آن لائن وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہاں سے یہ آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سارا کام یعنی کہ آپ یہ کوٹ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سلو سلو کار کے اچھا آپ اس کے کلر وغیرہ جو ہے نا یعنی بٹن وغیرہ جو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے ویسے ہی رکھنے ہیں لیکن کچھ میں آپ کو جو ہے نا ریلیکسیشن آپ اپنی مرضی کا کلر بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ کہاں پہ یوز کر سکتے ہو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب یہ کوٹ آپ دیکھ لیں اچھا اس میں جو ہے نا آپ اپنی ونڈو کا جو سائز ہے وہ کنویس جو بھی ہے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو فور گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو تو یہ سارا کوڈ اس کا تھا زیمل فائل کا میں آپ کو اب سی ارس کا دکھا جاتا ہوں ہاں جی اب یہ سی ایس کا کوڈ یہ والا ہے میں زیمل کا آپ کو دکھا دیا ہے سی ایس کا یہ ہے اچھا آپ نے جب ایڈ کرنا ہے نا تو خاص طور پر اس چیز کا خیال لکھنا کہ اکثر جو ہے نا وہ ایرر فیس کرتے ہیں کہاں پہ ایرر فیس کرتے ہیں مطلب کوڈ میں ایرر فیس کرتے ہیں کیوں کیوں کہ انہوں نے نا اوپر یہ فائلز ایڈ نہیں کی ہوتی تو آپ نے یہ سارے کے سارے جو فائلز ہیں نا یہ نوٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ لکھنی ہے سسٹم ڈارڈ نومیرکس وغیرہ اگر پھر بھی یہاں پہ آپ کو ریڈ لائن شو کریں یہ سب لکھنے کے باوجود آپ کو یہاں پہ ریڈ لائن شو کریں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے پروجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ایڈ ریفرنس میں ایڈ ریفرنس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو یہاں پر آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہوگا ادھر ٹھیک ہے تو سسٹم فائل جو بھی ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا اس کا نام رائٹ کرنا ہے جب وہ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اوکے پہ کلک کر دینا مطلب ٹک کر دینا اس کو اوکے پہ کلک کریں گے پھر وہ جو آپ کا ایرر یہاں پہ ریڈ والا ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا تو آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں اچھا تو یہ سارے کے ساری لازمی آپ ایڈ کرنا اس کے بعد آپ یہ کوڈ دیکھ لیں ادھر سے بھی آپ دیکھ لیں میں اس کو تھوڑا نہ بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس سارے کے ساری فائلز آپ نے لازمی طور پر ایڈ کرنی ہے ورنہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ ایرر دے گا اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ کوڈ اس میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سارے رن کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ نے ایک سارے یوز ہوتا ہے سکرین ریکارڈ کرنے کیلئے یا سکرین ٹو گف یا کوئی اور جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں میں یہی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی ریکارڈ پر کلک کرنا ہوگا ریکارڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ جو ہے نا آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ رن شروع ہو جائے گا مطلب یہ سکرین ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا تو آپ نے پھر اس کو ریکارڈنگ پر لگا کر آپ نے کلکلیٹ بی ایم آئی پر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں پلیز انٹر دا ہائٹ اینڈ ویٹ یہ ہمیں ایرر دینا چاہیے تھا اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ انپوٹ دیں کوئی مطلب اگر میں وان سیکس سیون جو ہے سینٹی میٹر میں ہائٹ دیتا ہوں اور اس کا جو ویٹ دیتا ہوں میں ایٹی کیجی دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ کیونکہ میٹرک ہے تو یہ کیجی میں شروع ہونا چاہیے اور ہائٹ جو ہے وہ سینٹی میٹر میں شروع ہونا چاہیے تکلکلیٹ بی ایم آئی پر کلک گیا تو آپ دیکھیں اٹھائیس شاریہ انتر ہے تو تیس سے گم ہے لیکن پچیس سے وغیرہ سے زیادہ ہے تو آپ کیا ہوں گے اوورویٹ ہوں گے اگر میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں فرس کے لئے میں ادھر کر دیتا ہوں نائنٹی نائنٹی دیکھیں بتیس شاریہ پانچ ہے ستائس ہے تو پھر یہ اوورویٹ ہے اگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ون فورٹی تو بیس اب دیکھیں اب یہاں پہ کیونکہ پچاس ہے تو یہ اب کنڈیشن سے اوپر ہے تو جس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے تو وہ گا او بیس اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر میں اس کا ویٹ کم کر دیتا ہوں فرس کے لئے میں کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ساری کنڈیشن جو ہے میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں تو آپ نے ساٹ کرنے کے بعد تو آپ نے کلکولیٹ بی ایم آئی پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ یوار بی ایم آئی is 21.51 اور ہیلتھ سٹیٹس is ہیل دی ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہے نا کمنٹ آپ نے چیک کر لینے ہیں میں اب آپ کو سٹینڈر چیک کروا کے دے دیتا ہوں جو سٹینڈر ہے اس میں ہائٹ جو ہے انچز میں ہونے چاہیے جو ویٹ ہے وہ پاؤنڈز میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جو ہے نا یوار انڈر ویٹ آ جائے گا اچھا جب میں یعنی کہ آپ کو کلیر پہ کلک کر رہوں تو یہ سارا جو ریکارڈ ہے ہمارا کلیر ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے نا آپ نے جو سکرین ٹو گیف ہے ادھر سے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وہ جو آپ کی فائل ہوگی سکرین ٹو گیف والی کی تو وہ آپ نے جو نام ہوگا یا آئی ڈی ہوگی اس کے نام کا جو فولڈر ہوگا اس میں آپ نے سیو کرنا ہے اس کو اور آپ دیکھنے چاہتے ہوگی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کہاں پہ مطلب ہمارا پڑا ہوا اور اس میں سے ہم نے کون سی فائلز ہیں وہ کپی کرنی ہے تو آپ نے پروجیکٹ پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد اپن فولڈر ان فائل ایکسپروڑر کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ جو دو فائل ہیں ان کو بھی کپی کر لینا ہے اور جو ہاں پہ آپ نے یعنی جو گیف آپ نے سکرین ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ ان کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو یعنی ایک فولڈر میں رکھنے کے بعد اس فولڈر کو کمپریس کر دینا اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اچھا اس کے بعد آپ کی جو اسائیمنٹ ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ اس میں چھوٹی موٹی جو چینجنگ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو یہ ویو آئی ڈی ہے اس کا جو کلر ہے وہ ری ڈی رکھنا ہے باقی آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہو آپ اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہو کلکولیٹ بی ایم آئی کا کلر چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ چینجنگ آپ اس میں کر سکتے ہو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سب کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ